مہنیہ راجع پال جی کے ابھی باسمبر بولنے کے لیے سمیں دیا اس کے لیے آپ کا بہت دھنیواد سریعہ سو گہلو سرکار کے چار سال بے مثال چار سال میں جو کام ہوئے وہ پوری جنتہ کو نظر آ رہے ہیں عرائستان کے عام جنتہ کو نظر آ رہے ہیں سرکار نے جو کہا وہ کیا شاندار چار بجٹ پیس کیے گئے ادھیک تروادے پورے ہوئے میرے ساتھی مانے یا نہ مانے پرنتو جب میں دیکھتا ہوں سمچار پتروں میں میڈیا میں کہ پرتیپکس کے ساتھی وکاس کے کاریوکار سلیہ ناز کر رہے ہیں تب لگتا ہے کہ کام تو سب جگہ ہو رہے ہیں بولنے کو چاہیں وہ نہیں بولیں پردیس میں وکاس کے احیام ستاپیت کیے گئے رائستان نے ورسو دوزار اکیس بائیس میں گیارہ پوائنٹ جیرو چار پرتیسط کی آرثیق وکاسدر حاصل کر کیتی مان ستاپیت کیا ہے دیس میں جی ڈی پی گروہ سریٹ میں دوسرا ستان حاصل کیا ہے اس کی لئے میں رائستان کے لوگ پرہ مکھے منتری مانیا سوگو جی گہلوت کو اور ان کے منتری منبرل کے سدشیوں کو بدھائی دینا چاہوں گا پردیس میں اتنے وکاس ہونے کے باوجود پرتیپکس کے ساتھی وکاس کو نظر انداز کر رہے ہیں پر کیسے جب اپنی پبلک میں یہ جائیں گے اپنے علاقے میں جائیں گے تو آج یہاں بول رہے ہیں کہ وہاں کام نہیں ہوئے پورے پردیس میں کچھ بھی نہیں ہوا تو اب اسے آئیں گے ووٹر پوچھیں گے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کام ہوئے نہیں تو اس میں ناکامی کس کی ہے سببتیم ہو جائے رائستان میں جو سکیت صاحب ہے سواستہ میں سکسا کے شتر میں سڑکوں کا جال بچھانا عام آدمی کو پچاس یونٹ بیجلی پھری دینا دو سو اور تین سو یونٹ پہ ندان دینا اس اندان کا فائدہ ہم سب لوگ بھی اٹھا رہے ہیں جو بیٹھے ہیں سب لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے کسان کو ہزار پے پرتیمہ اندان مل رہا ہے عام آدمی کے پچاس یونٹ فری ہے اٹھائیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بل نہیں آرہا اگر یہ کام نہیں ہے تو کام کس کو کہتے ہیں یہ میں سمجھ نہیں پا رہا راجستان دیش کا پردھم راجہ ہے جہاں پرتیک جلے میں میڈیکل کالیج ایم نرسنگ کالیج کھولے جا رہے ہیں آج چار میڈیکل کالیج راجستان میں شروع ہوئے مجھے بھی سو بھاگیا ہے کہ گنگنال میں بھی میڈیکل کالیج شروع ہوا چاروں میڈیکل کالیج دوزار اکیس میں بننے شروع ہوئے تھے اور دوزار بائیس میں پرتیک میڈیکل کالیج سو سٹوں کے ساتھ شروع ہو گیا میرا ماننا ہے یہ ایک ورس میں تین کمروں کا مکان نہیں بنتا پر اس سرکار کی اچھا شکتی ایک سال میں بیڈنگ بنا دی بلکہ ایم بی بی ایس کے کلاسیں بھی شروع ہوگی اس کے لیے بھی میں مکہ منتری جی کو بہت بہت بدھائی دینا چاہوں گا گنگنگر میں تین سال میں تین کالیج دوزار انیس میں میڈیکل کالیج سوکرت ہوا جو شروع ہو گیا دوزار بیس میں کرسی محاوی دیلیہ شروع ہوا گوشنا ہوئی بجٹ میں اسی دوزار بیس میں کرسی محاوی دیلیہ شروع ہو گیا تین سال میں نرسنگ کالیج کی گوشنا ہوئی نرسنگ کالیج کی بیڈنگ بن رہی ہے وہ جیسے ہی راجع سرکار کے پریمیسن آئے گی بچوں کے اینویشن شروع ہو جائیں گے میں سوچتا ہوں اس سے زیادہ اور کیا ملے گا جو کہا وہ سرکار نے کیا جہاں جہاں کالیج کی گوشنا ہوئی وہاں کالیج شروع ہوئے نرسنگ کالیج ہر جلے میں شروع ہوئے لب کس واتیکہ کے گوشنا کی لب کس واتیکہ شروع ہوگی کسانوں کا اندان کی بات ہے اندان ملا کسانوں کا رین ماف کی بات ہے رین ماف ہوا میرے کو ساتھی کہہ رہے تھے کہ ڈیڑھ لاکھ سے نیچے رین ماف ہوئے ہیں بہت لوگ ایسے ہیں میرے جلے میں ہیں جن کے ڈیڑھ سے دو لاکھ سرپے سے بچ زیادہ رین ماف ہوا ہے تو کہنے کا تاتپرہ یہ ہے کہ جو مکہ منتریج نے کہا وہ کیا کسانوں کے لئے میں بدھائی دینا چاہوں گا کہ راجہ میں نوزار آٹھ سو پنتاریسی ڈیگیوں کا نیرمان ہوا پر میں سرکار سے نویدن کرنا چاہوں گا گنگنر کسی پردان جلہ ہے ڈیگیوں کی زیادہ اور شکتہ ہے میں راجہ سرکار سے مانگ کر رہا ہوں کہ کم سے کم گنگنگر میں پانچ سرکار دیگییں اور بنانے ہمیں سبی کرتی پردان کریں جس سے کسانوں کو فائدہ ہو سکے راجہ سرکار دوارہ کھالے نیرمان کی جورت زیادہ ہے ابھی بھی پورے گنر جلے کے طور سے میں سرکار کا دھیان آکرشت کرنا چاہوں گا کرشی مندری سے کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے راجہ میں فورا یہ بوند بوند سنچائی یوزنا کو بڑھاوا دے رہے ہیں بیچ سے تیس پرتیسط جس سے اندان مل رہا ہے اس اندان کو بڑھانے کی آشکتہ ہے آج ہم چاروں طرف راجستان میں جائیں گے میں اکثر جس راستے سے آتا ہوں اسی کر رتنگڑ سردار سرد میں دیکھتا ہوں جا ٹیلے ہیں وہاں بوند بون سنچائی سے فورا سنچائی سے بڑی ہریالی ہے پورے دونوں طرف اور بھی میرے ساتھی اس راستے سے آتے ہیں کہ پورے سرسوں سرسوں نظر آ رہی ہے تارہ میرا نظر آ رہا ہے اگر ہم اس میں اور اندان دیں گے تو نشط دروب سے کسان کو فائدہ ہوگا اور راجی سر پردیش کو بھی فائدہ ہوگا گو سالوں کے لیے بھرن پوچن کے لیے راجی سرکار نے چھائے ماہ سے بڑاکب نو ماہ کا بھرن پوچن کا جو کام کیا ہے اس کے لیے بھی میں مکہ مندر جی کو بجائی دینا چاہوں گا پسو کے لیے بڑے پسو کے لیے چالیس روپے چھوٹے پسو کے لیے بیس روپے نشطی روپ سے اچھا قدم ہے پر جو سباب پتی موجہ ہے میں سرکار سنویدن کرنا چاہوں گا سرکار کا دیان آکرشت کرنا چاہوں گا کہ سڑکوں پہ جو پسو گھوم رہے ہیں بیجوان کے پسو جو سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں ان پسو کے لیے ہمیں ضرور سوچنا چاہیے میں نے پورا میں بھی ایک دو بار ویدھان سبح میں اس پرسن کو اٹھایا ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کسی بھی سڑک پہ چلے جائیے وہ بیجوان پسو وہاں بیٹھے ہیں نیکیول اس سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ان کے پسو کے پران جاتے ہیں بلکہ لوگوں کے بھی جنگی سے کھلبار ہو رہا ہے نہ جانے کتنی گھٹناوں میں لوگوں کی جان جاری ہے اس طرح سرکار کو سوچنے کی بہت عشقتہ ہے سرکار کو ایسا نینے کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نندی سالہ کھلے زیادہ سے زیادہ گو سالہ کھلے اور جس سے لوگوں کی جان اور مال کی رکشہ ہو سکے اور ان گووں کو اور نندی کو بھی ہم ان میں صحیح ان کی سیوہ کر سکے جس گوو ماتا کو گوو کو جب ہم ماتا کہتے ہیں تو اس کے لئے بھی جنگیان کاری یوزنہ میں اس کو سامل کیا جاوے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے رہات ملے سباپدی مولے جیسے ابھی ابی واسن میں کوٹا کو کیٹل فریق بنانے کی بات کی گئی ہے میں سرکار سے نبیدن کروں گا کہ نئے کیول کوٹا بلکہ جتنے بھی ہمارے سہر ہیں راجستان میں ان کو سب کو کیٹل فریق بنانے تو یہ بھی ایک بہت اچھا دو منٹ بے سواپ کریں سباپدی مہدے ہیں میں نبیدن کرنا چاہوں گا کہ رائستان سرکار نے سماجک سرکسہ کے تیعت پینسن کے لیے ایک روڑ لوگوں کو پینسن دے رہی ہے میرا اس میں ایک سجاہب ہے کہ دیفینیٹلی رائستان ایک موڈل سٹیٹ کا ادھارن پیس کر رہا ہے پر انتو اب بھی بزرگوں کو ویدوہوں کو جو پینسن مل رہی ہے ایج وائی پینسن ہے پاس سو ساڑھے ساڑھ سو ہزار پیار یہ کافی کم ہے آج اس مہنگائی میں اتنے روپے میں پارلن پرسن ہونا بڑا مشکل ہے بزرگ کہاں جائے گا بزرگ کو بچے سنبھالتے نہیں ہیں ایوال ان کو اگر آس ہے تو آپ کی طرف ہے سرکار سے آس ہے میں نیوزن کروں گا مکھے منتریزی سے کہ کئی پردیسوں میں اس طرح کا ہے کہ اچھی خاصی رقم بزرگوں کو پینسن کے روپ میں دی جاتی ہے ویدوہوں کو پینسن کے روپ میں دی جاتی ہے تو اس کے لئے بھی رجعہ سرکار قدم اٹھاویں رجعہ سرکار نے اولڈ پینسن سکیم لاغو کی بہت اچھی سکیم ہے یہ راہستان میں لاغو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ کا میں نے ایک دیکھا تھا ٹی وی پہ تو انہوں نے کہا یہ ریوڑییں بانٹ رہے ہیں یہ ریوڑییں نہیں بانٹ رہے ہم لوگوں کی سیوہ کر رہے ہیں جو آدمی سیوہ کرتا ہے سرکاری کرمچاری ہے اس کا بہوشہ کیسے اجول بنے اس کی سرکشہ کیسے ہو یہ راہستان سرکار نے کیے ہے اس کے لیے میں مکھے منتری جی اور سرکار کو بدھائی دینا چاہوں گا سر میں کہنا چاہوں گا منتری مہدیا سے راجہ سرکار سلطل اپلاوت کروانے کے لیے وچن بد ہے پر انتو ابھی بھی گنگا نگر میں پنجاب سے جو نیرے آ رہے ہیں ان میں گندہ پانی جہریلا پانی آ رہا ہے اس کے لیے پورا میں بھی کوشش کی گئی سرکار کو چاہیے کہ پنجاب سرکار سے بات کر کر راجستان کی نیروں میں جو جہریلا پانی پنجاب سے آ رہا ہے شیور کا پانی آ رہا ہے ایٹناک دعاوں کا پانی آ رہا ہے اس پانی کو بند کرائیں اور لوگوں کے جیون کو بچاویں سودھ جل ملے آپ نے مجھے بولنے کا سمیہ دیا بہت ہوا دھنیا بات دھنیا بات جہیل شریعہ ویناس گیلو ماننے سواپتی مہدے آپ نے مجھے مہا مہیم راجیپال مہدے کیا بھی بات سودھ بولنے کا افسر دی آپ کا بہت بہت دنیا بات میں سمیت سبدوں میں میں اپنی بات کو رکھوں گا اور اس بات کے ساتھ سورو کروں گا کہ میرے ستی بولنے سے اگر آپ کی بھاؤنا آہت ہوتی ہے تو اپنی بھاؤنا بدل لو میں تو ستی کو جیسا ہے ویسا ہی کہوں گا